ویلکم ٹو آور چینل نوبل سپائے حسن کمل اسلام علیکم لسنر کیسے ہو آپ سب لوگ آئی آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے مزے میں ہوں گے تو جناب حسن کمل کا نوبل راستار محبت کی کس نمبر سترہ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ خاصا شوک کے عالم میں تھے کتنے وقت بعد اس نازک پہ حسین صرابی کو دیکھا تھا لگا جیسے روح سے لگا جیسے جسم سے روح جدا ہوئی ہو صرف چند ماہ ہی تو گزرت ہے مگر اسے لگا وہ صدیان جی آیا ہے وہ اس قدر بھی یقینی کے عالم میں تھا کہ نہ تو ارد گرد کی خبرتی اور نہ پروا نور بھی کب وہاں تھی اسے بھی کب ارد گرد کی بروا باقی رہی تھی ہٹو میری بہن کے پاس سے تم وہ غازیان تھا جس نے ان دونوں کو ہی ٹرانس کسی کیفیت سے نکالا اور ایک دوسرے سے الگ کیا نور کا بازو پکڑ کر اس نے آلیان کو اتنی زور سے سینے پہ دھکا مار کر دور کیا تھا کہ اگر وہ وقت پر نہ سمالتا اپنے وجود کو تو یقینا پیچھے کی جانے پرش پر جا کر گرتا کہنے کو غازیان عمر میں چھوٹا تھا نور سے لیکن قدمے وہ اس سے کافی لمبا تھا نور اس کے صرف کندے تک آتی تھی وہ پتلا دبلہ سا لڑکا اپنی بہن کے سامنے کسی چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا تھا آلیان کو شدید غصہ آیا تھا غازیان کی حرکت پر شدت سے دل چاہا ایک ہی پنچ مار کے تاک توڑ دے سالے کے مگر وہ غصہ سبت کر گیا مٹھیاں بھیج کر چونکہ وہ جانتا تھا وہ نور کا چھوٹا بھائی ہے اور نور کو بڑا ہی پیار ہے وہ اس کے خاطر روبرو آ جائے گی لڑنے پر اتر آئے گی اور وہ اس وقت اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا ہرگز نہیں پورے ماحول پر گرمہ گرمی تاری تھی غازیان آلیان کو ایسے دیکھ رہا تھا لیکن جب سے نور برازیلیا آئی تھی بہت اداس اور انجیدہ رہا کرتی تھی اکثر وہ اسے راتوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا کرتا تھا کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تھا کہ اس کی بہن کے آنسوں کی وجہ آلیان فتح ہی ہے جب چھوٹے بھائی قد نکال کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی حمد بن کر تو یقین کریں اس لمحے سے اپسرت لمحہ کسی بہن کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا پہلے تو تمہیں مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں تھی میں تمہاری بہن کوئی بچا رہا تھا گرنے سے دوسری بات بڑھا ہوں تم سے عزت کرو میری آلیان وہ مشکل اپنا غصہ ضبط کرے ایک ایک لفظ پر جمعہو دے کر خاصہ چباتے ہوئے اپنے جملے ادا کر رہا تھا جسے غازیان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سن کر اگنور کیا وہ شخص جو اس کی بہن کو رولائے اسے وہ عزت دے اس سے پہلے وہ چلو بھر پانی میں ڈوب نہ مرے آزیان آلیان کے سامنے ہی نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا تھا جب پیچھے سے کیے جانے والے سوال پر اس کی قدم رکے میرے گھر میں تم لوگ کیا کر رہے ہو بس اس سوال کا کانو کی سماس سے بس اس سوال کا کانو کی سماس سے ٹکڑانا تھا کہ نور منجمے دھوئی اور پھر ہل نہ سکی اپنی جگہ سے میرے گھر نور زیرے لب بے یقینی کے علم میں بڑھ بڑھائی گویا اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا آتا بھی کیسے جس شخص سے بھاگ کر وہ اتنی دور آئی تھی در حقیقت وہ اسی کے گھر چلی آئی تھی یہ کیسا کھیلتا قسمت کا آلیان بے سبرہ ہوئے جا رہا تھا یہ جاننے کے لئے کہ نور اس کے گھر میں کیسے یہ ہمارے ڈیٹ کا گھر ہے غازیان نے پلٹ کر آلیان کی جانب دیکھ خاصہ کر کر جواب دیا مانا وہ یہاں ملازمیوں کی طرح دہ رہے تھے لیکن گھر تو ان کا بھی تھا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے فیروز صاحب انہیں عزت اور محبت دیتے تھے انہیں بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ غازیان اتنی پوری اعتمادی سے بول رہا تھا تمہارے ڈیٹ کون آلیان کا دل لمحے بھر میں بند ہونے کو تھا اسے تو اب یاد آیا تھا کہ اس کی دادی کچھ دنوں پہلے بول رہی تھی اس کے والد کی دوسری شادی کرانے کا تو کیا انہوں نے کرا دی نور کی والدہ کو دیکھ رکھا تھا اس نے اور یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ ملائکہ بیگم کس طرح کی عورت ہیں اس عورت سے کوئی بھائید نہیں تھی کہ وہ پیسے کے خاطر اس کے بڑھے باپ سے دوسری شادی کر لیں سانس تو صرف یہ سوچ کے رک رہا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہے اس کے والد کی واقعی نور کی والدہ سے شادی ہو گئی ہے تو پھر کیا کرے گا وہ ایک سیکنڈ کے کڑوڑوے حصے میں بھی وہ اسے اپنی بہن نہیں مان سکتا تھا اور نہیں تصور کر سکتا تھا اسے اپنی بہن بنانے کا علیان نے محسوس نہیں کیا لیکن صرف لمحہ بر میں اس کی پیشانی پر پسینہ جھلک آیا تھا فیروز راج پوت آزیان کا اکڑکڑ بتانا تھا کہ علیان کو محسوس ہوا اس کے دل کے مقام سے منوں بوجھ اترا ہو اس نے ایک سکھ کی سانس بھری اور اگلے ہی لمحے گردن آڑی کر کے نور کو دیکھ مسکرا دیا وہ مسکراہت بہت معینی خیستی گویا کہہ رہا ہو اب بھاگ کے دکھاؤ مجھ سے علیان کے نزدیک فیروز صاحب کا ملائکہ بیگم سے شادی کرنا اور نور کو راج پوت منشن لانا وہ عظیم کارنامہ تھا جس کے خاطر وہ ان کی پرانی ساری غلطیاں معاف کرنے کے لئے تیار ہو جائے علیان کے نزدیک نور اس کی تھی صرف اور صرف اس کی جسے وہ شروع سے ہی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اب وہ اسی کے گھر میں رہنے والی تھی اسی کے پاس اسی کے سامنے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی بھلا یاد ہے میں نے کیا کہا تھا آخری بار تم سے آکے آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا زندگی میں ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی اس نے اپنی محبت کو جانے دیا تھا جب اس کی بھوری آنکھوں میں اپنے لئے نفرت دیکھی تھی مگر اس شرط کے ساتھ بانتی کہ وہ آئندہ نظر نہیں آئے گی اسے مگر آج شرط ٹوٹی تھی شرط اور مشروط میں لازم وہ منظوم کا رشتہ ہوتا ہے اگر شرط ٹوٹ گئی تو مشروط اس خود آزاد ہوا جب علیان بھرم سے کہتا ہوا نور کی جانب آیا تو نور بھبراکن فوراں ہی پیچھے قدم لینے لگی غازیان اگلے ہی پل کسی دیوار کی طرح ان دونوں کے درمیان ہائل ہوا تھا میری بہن سے دور رہو تم غازیان نے بھپر کر علیان کے سینے پر ہاتھ کر اسے مزید آگے قدم لینے سے روکتے ہوئے غرہ کر حکیمانہ انداز میں کہا اور بس اس کا کہنا تھا کہ علیان نے غازیان کا وہی آج جو اس کے سینے پر رکھا تھا ایک لمحے میں پکڑ کر کچھ یوں بل دیا کہ اگلے لمحے پورے لاؤنچ اور ڈائننگ ایریا میں غازیان کی چیخو جی وہ اس کے ہاتھ کو اسی کے کمر کے پیچھے کس گیا تھا بار بار نہیں کہوں گا میں عزت سے بات کرو مجھ سے بچے تقلیت کی شدت سے غازیان کا سفیت چہرہ مکمل سرک پڑ گیا تھا جسے دیکھتے ہی نور پینک ہوئی مسٹر علیان چھوڑے میرے بھائی کو نور شیڑنی کی طرح غراتے ہوئے آئی تھی وہ دکھنے میں نازک سی لڑکی فوراں ہی اپنے بھائی کا ہاتھ علیان کی سخت پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس میں کہاں اتنی طاقت تھی کہ وہ علیان کی سخت اور مضبوط پکڑ سے اپنے بھائی کو آزاد کرا پاتی علیان نے جب نور کی آنکھوں کو سرک پڑتے دیکھا تو ترس پھا کر خودی غازیان کا ہاتھ جھٹکے سے دور دکیل کر چھوڑ دیا تمیز سکھاؤ اسے نہایت بھرمی سے اب وہ نور سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا جس پر نور نے دانت پیستے اور اسے بھورا مگر کہا ایک لفظ نہیں جہاں علیان کی سیاہ آنکھیں نور کو دیکھتے ہی تھنڈی پڑ گئی تھی وہیں نور کی بھوری آنکھیں بھڑک اٹھیں تھی علیان میرے بچے وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے وہ تینوں پیچھے مڑے تو زرمین خاتون اپنے پوتے کو دیکھ حیرت اور ایکسائٹمنٹ کے عالم میں خوشی سے سرشار ہوتی اس کی جانب تیزی سے لپکی وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی دادی کی جانب بڑا تھا میرا پوتا میرا نور نظر ہائے میری آنکھوں کو جیسے رہات آئی ہو ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے ہو ہم تیاری کر کے رکھتے زرمین بیگم کو اپنے پوتے پر محبت برساتے دیکھ نور اور غازیان کی آنکھیں ٹوئسٹ ہوئیں زرمین خاتون کا یہ محبت والا روپ تو ان دونوں نے پہلی بار دیکھا تھا ورنہ جس زرمین خاتون کو وہ دیکھا کرتے تھے وہ تو نہایت ہی کوئی جلاد عورت تھی ہر وقت آگ برساتے رہنے والی نور کو ان دادی پوتے کی باتوں سے پتا چلتا کہ علیان پتا زرمین راجپور کا پوتا ہے دنیا کتنی چھوٹی ہے نا اس بات کا احساس نور کو آشد دست سے ہو رہا تھا جس سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی دراصل وہ اسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی میرے پوتے کو نظر لگانے کے لئے کھڑے ہو تم دونوں بہن بھائی کیا زرمین خاتون اب ان دونوں بہن بھائیوں سے مقاتب ہو کر نہایت کڑوا سمو بنا کر بولی چلو غازیان نور ان کے ٹوکتے ہی فوراں ہی غازیان کو مہاں سے لے کر چل دی آپ نے مجھے بتایا کہ انہیں چاچا نے شادی کر لیے آپ نے مجھ سے باتیں چھپانا شروع کر دی ہیں زرمین خاتون اس کی بات سنتے ہی ہلکا سا گھبرائی اصل میں تو ہیڈ آف دی فیمڈی اریان پتہ راج پوٹ ہی تھا اسی کے فیصلے چلا کرتے تھے اس گھر میں یہی وجہ تھی کہ زرمین خاتون نے اسے فیروز کی دوسری شادی کے مطالق نہ بتایا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہیں اریان اس کے برادری سے باہر شادی کرنے فیروز صاحب کو کاروباری معاملات سے بلکل بے دھکل کر چکا تھا ان کی پرانے غلطیوں کے سبب وہ چاہتی تھی جب اریان یہاں آ جائے تو محکم محل کے اعتبار سے بات کریں تاکہ وہ فیروز کے حق میں کوئی سخت فیصلہ نہ کریں میں نے سوچا جب تم یہاں آ ہی رہے گو تو آرام سے بیٹھ کر بات ہو جائے گی وہ لچکدار لہجے میں گویا ہوئی زرمین خاتون کے نزدیک فیروز صاحب نے برادری سے باہر شادی کر کے ان کی عزق کا جنازہ نکالا تھا پورے برازیل میں یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی بہت برہم تھی انہوں نے یہی لگ رہا تھا کہ علیان بھی ان پہ اتنا ہی برہم ہوگا مگر ان کی توقع کے بلکل برعکس وہ نوجوان تو بلکل تھنڈا مزاج دیئے کھڑا تھا مگر انہیں کیا خبر تھی علیان کو غصہ اب چھوکے بھی نہیں گزرے گا لیکن علیان کے لئے دنیا کا بہترین کام کر گئے تھے بہترین کام نہیں کر گئے تھے بلکہ وہ دنیا کا بہترین تحقہ لے آئے تھے علیان کے لئے وہ اب اس کے گھر میں تھی اس کے سامنے اس کے پاس اس کی نظروں کے سامنے شادی کر لی انہوں نے بچے بھی ہیں ان سے کہیں اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا سوچیں اور کاروبار جوائنٹ کریں دوبارہ میں انہیں کل سے واپس کام پر جاتا ہوں علیان کی بات سن زرمین خاتون کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا تم غصہ نہیں ہو اس نے نام خراب کیا ہمارا ضلیل کروایا ہمیں زرمین خاتون اس قدر شوق میں تھی کہ فورا نہیں بول پڑی تھی مجھے آپ کے بیٹے سے کوئی اچھی توقع ہے بھی نہیں مگر ان سے کہیں اب شادی کیے تو اسے نبھائیں اپنے لئے نہیں تو اپنے بچوں کے لئے کمائیں کب تک دوسروں کی کمائی پر پلتے رہیں گے علیان کی باتوں میں بچوں کی اہمیت تھی اور یہی وجہ بات تھی کہ زرمین خاتون کو شدت سے کھٹی وہ بچے فیروز کے تھوڑی تھی جو انہیں اتنی اہمیت دے رہا تھا چلو یہ باتیں چھوڑو ابھی تو تم آئے ہو پہلے فریش ہو جو اوپر جا کر جب تک میں ناشتہ بنواتی ہوں تمہارے لئے خاص ارے وہ اپنے سر پہ ہلکی سی دپ لگاتے ہوئے انہیں جیسے یاد آیا تھا تمہارا تمہیں نے کمرہ بھی ساف نہیں کروایا تمہیں کام کرو ابھی گیسٹ روم میں چلے جاؤ جب تک میں تمہارا کمرہ بھی ساف کروا دیتی ہوں ان کے کہتے ہی علیان انجان سے لہجے میں پوچھنے لگا یہ لڑکی جو ابھی یہاں کھڑی تھی وہ اس کا کیا رام ہے وہ نور زرمین خاتون نے ایسے کڑوا مو بنایا جیسے اس کے مو میں کرے لے کا رس گھل گیا ہو تو آپ اسی سے کہہ دے نا میرا کمرہ ساف کر دے مانا فیروز شاچا کی بیٹی ہے مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کام نہیں کر سکتی اس نے ایسا ظاہر کیا جسے نور بہت غرور والی لگی اس سے پہلی نظر میں اور وہ غرور والی لڑکی کہاں اس کا کمرہ ساف کرے گی وہ اپنی دادی کی رگ رگ سے واقع تھا اس لئے دماغی طور پر کھیلا وہ اچھے سے واقع تھا کہ اس کی دادی نور کو بہت کم تری کی نگاہ سے دیکھتی ہوں گی اس لئے اس طرح بات کی تاکہ ان کی مزید آگ لگے اور وہ خود نور کو اس کے پاس بھیجیں کام کے لئے فیروز کی بیٹی ہے تو کیا ہم نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا اور نہ ہی ہم اسے اپنے خاندان کی بیٹی مانتے ہیں ابھی بھیجتے ہوں اسے تمہارے کام کے لئے مفت کی روٹیاں توڑنے تھوڑی دوں گی میں اسے یہاں زیمین قاتون کے ناگواری بھرے لہجے میں کہتے ہیں علیان نے فقط اسبات میں سرلائیا بلکہ تمہیں بھی ضرورت نہیں اپنے سرلاتا ہوا ان کی جی حضوری کرنے لگا آپ اسے جلدی بھیج دیں صفائی کے لئے میں جب تک گیس ٹھوم میں ہوں وہ تھکے آرہے انداز پر کہتا ہے ایک بار پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے سینے سے لگاتا ان کی پیشانی چوم کر مسکراتا ہوا گیس ٹھوم کی جانے بڑھ گیا ناشتہ کراؤگی یا بھوکا ہی چلے جاؤں واپنے زویا کا دماغ ہٹانے کے لئے وہ نہایت تنوی سے پوچھ رہا تھا جس پر وہ حواسوں میں لوٹی ہاں ہاں تم بیٹھو وہ اسے ناشتہ کرائی بغیر کیسے بھیج سکتی تھی وہ بھی تب جب وہ خود مو سے مانگ رہا تھا زویا کے ہاتھ پر لگی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ آرے اس کے لئے خود برچر کر ناشتہ لگا رہی تھی ڈائننگ ٹیبل پر زویا چائے کی کیتلی اٹھا کر لارہی تھی بھری ہوئی اس کے ہاتھ میں پٹی بندی ہوئی تھی جس کے سبب سیدھا ہاتھ سپورٹ نہ کر سکا اور چائے کی کیتلی اس کے ہاتھ سے سلیب ہوئی اس نے فوراں پکڑنا چاہا تھا کیتلی کو اس لئے دوسرا ہاتھ لگایا مگر اس کے پکڑنے کے چکر میں کیتلی کا اوپر کا حصہ کھل گیا اور گرمہ گرم دودھ جو ابھی چولے سے اترا تھا اس کے ہاتھوں پر یہ آچھل کا زویا کی چیخ بلند ہوئی تھی یہ سب کچھ دو تین لمحوں میں ہوا اتنی تھی اس پیج میں کہ زویا سوائے چیخ نے کے کچھ کر نہ سکی کیتلی اس کے پاؤں کے پاس ہی ٹوٹی جس میں سے دوس سارا پھیل گیا آرے اس برک کی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا کہیں لگی تو نہیں تمہیں وہ آرے اس ملک جو بلکل کسی ٹھنڈے مزاج کا بندہ بنا رہتا تھا ایسا لگتا ہے جسے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آرے اس ملک اس دن میں اسے پینک ہوتا دکھائی دیا اس حسین لڑکی کو کہاں اپنی تکلیف کا کوئی احساس ہوا تھا وہ تو صرف مقابل کی گرے آنکھوں میں محف تھی اس کی گرے آنکھوں میں اس قدر تکلیف کی کرچیاں بکھری ہوئی تھی کہ زویا احران رہ گئی وہ اس قدر تکلیف میں دکھائی دے رہا تھا کہ زویا کو گمان ہوا جس سے اس سے نہیں آرے اس کو ہی چوٹ لگی ہو تکلیف کی کرچے یوں غائب ہوئی جیسے وہ زویا کا فقت بہم ہو لمحہ بھر میں وہ آنکھیں بدل جائے کرتا تھا بڑا ظالم ہے یار اور اس کے پیچھے کی کہانی کہہ مجھے تو جاننے کا بڑا تجسس ہے آپ لوگ کو بھی اقینات ہوگا کیونکہ نوبل تو ماشاء اللہ ہے یہ بڑا زبردست شرنی انٹی جب آپ دیکھ رہی ہیں کہ زویا کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے تو آپ کیوں کام کرنے دے رہی ہیں اسے آرےز نے بھرہمی سے انہیں گھورتے ہوئے کہا جو سامنے ہی ہاتھ باندے کھڑی تھی سوری اب نہیں کرنے دوں گی وہ فورا ہی غبرا کر بولی جبکہ آرےز نے ان کا جواب سننے کی بھی ذہمت نہیں کی تھی وہ فورا ہی زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کی جانب لے گیا تھا آرےز اسے صوفے پر بٹھا کر فورا ہی فرسٹ ریڈ باکس لکھ کر آیا اور اس کے برابر میں بیٹھا جہاں جہاں چیٹے آئی تھی ان سب جگہوں کو وائٹ گیلی ٹوول سے نرمی سے ساف کر کے اب وہ اس جگہ کریم اپلائے کر رہا تھا زویا کے پاؤں کے پاس ہی کیتنی گیری تھی جس وجہ سے دوس دادہ تر اس کے پاؤں پر ہی آیا تھا آرےز ملے اب اس کے پاؤں پر کریم لگا رہا تھا اور زویا اس کے ہر عمل کو بغور دیکھ رہی تھی اس کے ہر عمل میں بہت سوفٹ نیس تھی اور کہیں جلا ہے مانا اس سمیں مقابل کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا اور نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی فکر تھی مگر اس کے باوجود زویا صرف چند لمحوں پہلے اس کی عذیت بھری آنکھوں کو یاد کر رہی تھی نہیں بس ہلکا سا پیٹ پر وہ حسین لڑکی آئیس تگی سے گویا ہوئی لاؤ مجھے دکھاؤ میں کریم لگا دوں وہاں بھی ورنہ تم بہت لاپر باؤ تم خیال نہیں کروگی مقابل کے کہتے ہی زویا اسے اچھمبے سے تکنے لگی مسٹر آرے کچھ زیادہ فکر نہیں کر رہے میری آج آپ وہ پلے فل انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی یہی تو تم چاہتی ہو نا تب بھی خود کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہو تم بددی نہیں ہو زویا سمچودری تم پہلے بھی خود کو تکلیف پہنچا کر میری توجہ حاصل کیا کرتی تھی اور اب بھی بھائی کر رہی ہو وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو زویا کی آنکھوں میں بھی برہمی امرڈ آئی تمہیں لگتا ہے میں خود کو تکلیف صرف تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لئے پہنچا رہی ہوں انداز خاصا تنزیہ تا پوچھنے کا گویا کہہ رہی ہو کہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو ایسی بات لگتا نہیں ہے مجھے یقین ہے وہ برہمی سے کتی لہجے میں گویا ہو اور پھر سر اس انداز میں جھٹکا جیسے کہہ رہا ہوں اس عورت نے کبھی نہیں صدرنا اب فالتو باتیں چھوڑو اور مجھے دکھاؤ بلکہ میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں یہ کہتے ہی آرے اس نے مقابل کی شرٹ پکڑی مگر اس کی پستہ کلر کی شرٹ جو زویا دیبتن کی ہوئی تھی پکڑتے ہی زویا نے بھی اعتجازن و اعتراضن پھرتی سے پکڑ لی زویا کے روکنے پر مقابل نے اس کو گھور کر دیکھا کیا ہاتھ اٹھاؤ وہ حاکیمانہ انداز میں نہیں میں خود کرلوں گی زویا شرمگی سے سرخ پڑتے ہوئے نظر جھکا کر بولی تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہوا نہیں ہے اس کے سوال کرتے ہی زویا کے کانوں کی لوئے مکمل سرخ پڑی اس حسین لڑکی کو اپنے کانوں سے دھوا نکلتا محسوس ہو رہا تھا گال جلنے لگے تھے اس کے نزدیک آرے اس کتنی بے شرمی سے ہر بات بول دیا کرتا تھا دنیا کے سارے حسین نظارے ایک طرف اور بلش کرتی وہ لڑکی ایک طرف اسے لال پڑتا دیکھ آرے اس کے ہوتوں کے کناروں پر مسکرہ ہاتھ اس خود نمودار ہوئی شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے تین سال پرانا چاہوے نے ہم اب ہاتھ ہٹا اس کے بلش پر خاصا بے رخی سے کہا آرے اس چاہتا تو اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر خود ہٹا دیتا وہ اتنا پاورفل تھا کہ ایک لڑکی کا نازک سا ہاتھ ہٹانا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ دھول کی اور زویا سے کہا جو اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کافی تاکہ وہ کسی بھی چیز میں زبردستی نہیں کرتا اس کے ساتھ اور اس کی یہی تو باتیں تھیں جو اٹریکٹ کرنے لگیں تھی زویا کو میں خود کر لوں گی وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی بلش کرنے سے ٹھیک ہے مگر ابھی کرنا بات کے لئے مت چھوڑ دینا وہ ایک گہرہ سانس ہوا میں خادش کرتا بیزاریت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا اور پھر کریم اس کے ہاتھ میں پکڑا کر جانے لگا ہماری طلاق کا کیا ہوا زویا جاننا چاہتی تھی کیا ارادے ہیں اس کے اس کا سوال سنتے ہی آر ایس کی قدم رکے ابھی میری کمپنی کوئی طلاق کا سکینڈل برداشت نہیں کر سکتی اس لئے ابھی طلاق کے پلین کو پوسٹ مونڈی سمجھو بغیر پیچھے مڑے لاپرواہی سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا وہیں دوسری جانب آئی لوف دیو وہ جھک کر بیٹ پر نئی چادر بچھا رہی تھی جب پیچھے سے کسی مضبوط ہاتھ نے اسے اپنے حصار میں جکڑ کر کان کی لوگ کے پاس مولا کر بھرائی آواز میں کہا نور کا سانس رکا تھا دنیا کا کوئی شہد اتنی لذت نہیں دیتا جتنی لذت حرام کام دیتا ہے اور جسے اس کی لط لگ جائے اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے دھور باغنا نور نے جب اپنی کم اقلی میں خود کو علیان کو پیش کیا تھا تو دراصل اس نے خود کو حرام کی لذت میں مبتلا کر لیا تھا مرد اور عورت کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے تیسرا فریق شیطان موجود ہوتا ہے جو انہیں گناہوں کے لئے اکساتا ہے بلکل علیان کی گرم سانسے اور میٹھی آواز کی سرگوشی نور کے وہ اسان خطا کر رہی تھی اسے پرانی لذتیں یاد آ رہی تھی وہ بہنکنے لگی تھی علیان چھوڑو مجھے اس کے ہاتھوں کی جکر سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی وہ ججلا کر بولی مگر مقابل نے اپنی پکڑ مسید مضبوط کی نور کا سانس کھوننے لگا تھا تمہیں یاد نہیں آتی میری وہ اس کے کان کی لو پر اپنے ہوت مس کرتے جب بھرائی آواز میں گویا ہوا تو نور کے جسم کا روان روان کھڑا ہوا پورے جسم نے جیسے جھڑ جھڑی لی مجھے تو بہت آئی تمہاری تمہاری لمس کی تمہارے ہوتوں کی تمہار وہ ابھی بولی رہا تھا کہ نور کی آنکھوں کے آگے اس رات کی تاریخ ہی چھا گئی وہ ساپ وہ بچھو وہ اندھیرہ وہ کیڑے مکوڑے وہ بے بسی وہ چیخے وہ آگ سے جلتا بدن اگلے ہی پل نور اس کی وہوں میں ایسے تڑپنے لگی جیسے بین پانی کی مچھلی پہلے اس کی کوشش بہت کمزور سی تھی لیکن اب وہ ایسے پھڑ پڑا رہی گی جیسے اڑان میں ہی اس کی جان ہے اگر وہ نہ اڑ سکی تو مر جائے گی اس لی لمحے میں نے کہا چھوڑو مجھے اس بار جب وہ چیختے ہوئے دھاڑ کر اس سے علیدہ ہوئی تو مقابل لمحہ بھر کے لئے چونکا علیان پتہ اگر اب تم نے مجھے دوبارہ چھونے گی کوشش کی تو میں تم پہ حرسمنٹ کا کیس کر دوں گی وہ شولہ بار نگاہوں سے اسے تکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ آمے سہجے میں بولی اور پھر ایک لمحے وہاں نہ رکی پتہ ہے سب سے بڑا امتحان کب ہوتا ہے جب گناہ کا موقع میسر ہو سالوں پرانی محبت تھا وہ سامنے بھی تھا موقع بھی میسر تھا کسی کو کچھ خبر نہ ہوتی اور پھر بھی وہ پیچھے ہڑ گئی یہ تھا خوف خدا یہ ہوتا ہے خوف خدا گناہ کا موقع میسر ہونا تنہائی کا ہونا مگر آپ کا اپنے قدموں کو گناہ کی جانے بنا لے جانا یہ لمحہ نفس امارہ پر بھاری ہوتا ہے اور اصل پہلوان تو وہی ہے جو اپنے نفس امارہ پر کابو پالے نور اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی نیچے ہوتری تھی اور ڈائریک کچن سے ہوتی ہوئی اپنے کمرے کی جانے بڑی کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ لوگ کیا اور پھر دروازے سے ہی لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی جبکہ علیان ابھی تک ششدر کھڑا تھا اسے یقین تھا وہ تھوڑا بہت احتجاج کرے گی مگر پھر پگل جائے گی اس کی باہوں کے حسار میں مگر سب کچھ بلکل الٹا ہوا کیا واقعی وہ لڑکی اسے بھول گئی تھی اتنی جلدی کیسے اور اگر بھولنا اتنا ہی احسان تھا تو پھر وہ کیوں نہیں بھول سکا ان سے آنکھوں میں اب سرخی امٹ آئی تھی حریسمنٹ کا کیس میری چھوٹی سی مرگی اس غمان میں کہ اڑ جائے گی ذرا سے پر آ جانے سے مگر وہ نادان نہیں جانتی مرگیاں اڑا نہیں کرتی وہ دانت پیستے ہوئے بڑھ بڑھایا گوڈ آفٹر نون زویا مسکراتے ہوئے جب اس نوجوان بجیہ مرد کے کیبن میں داخل ہوئی تو آر ایس کی آنکھیں ٹویسٹ ہوئی اس کے ہاتھ میں ٹیفن دیکھ آر ایس سیدھا ہو کر بیٹھا زویا اقسم چودری تمہیں کہ میں اتنا بے وقوف دیکھتا ہوں کہ تمہاری ایک ہی ٹرک میں دو بار پھسوں گا آر ایس نے فوراں ہی کھلا تنس کیا وہ لڑکی آخر کیا سمجھ رہی تھی اسے فرک کی کیا بات ہے تم نے میرا ساتھ دیا بدلے میں میں تمہارا خیال رکھ رہی ہوں ویسے بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے اس کی جانب آتے ہوئے وہ مسکر آ کر بول رہی تھی پھر مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی میں تم سے طلاق دینا چاہتی ہوں تو جب دونوں ہی نہیں چاہتے تو کیوں نہ خوشی خوشی رہنے اور پرانے جتنے بھی ہمارے دنمیان پھڑنے ہیں انہیں بھول جائیں وہ ایک آنکھ ونگ کر اس کی جانب دیکھ شرادت سے مسکراتے ہوئے بول ہی رہی تھی جب مقابل فقط اسے تحمل سے تک رہا تھا ویسے شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے وہ شکریہ کے طور پر بھی طور پر ہی کھانا لے کر آئی تھی خود کوئی اتنی اہمیت مت دو میں نے تمہارے لے کچھ نہیں کیا آرے اس خاصل سا پارٹ سے لہجے میں گویا ہوا تو پھر کس کے لے کیا اپنی ریپوٹیشن کے لیے کون کرے گا مجھ سے دوسری شادی اگر یہ بات پھیل گئی کہ میری بیوی جانور سے بھی بتر ٹریٹ کی جاتی ہے زویا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس کی بات سن اور پھر میں ایک عورت ایک خاص سے معذور عورت کے ساتھ بھی تو زندگی نہیں گزار سکتا نا میرا ایک سٹینڈرڈ ہے زویا وہ ایک آنکھ ونگ کر پلے فل انداز میں بولا تو زویا موہ ہی موہ میں بڑا بڑا اوٹھی زہری میں کھانا لے کر آئی ہوں چلو کھانا کھاؤ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی اب اس موضوع پر جل جو گئی تھی پوری طرح میں بات نہیں کھالوں گا تم رکھ دو وہ سرج ٹکر کہتا ابھی کام کرنے کی نیت سے واپس جھکنے ہی لگا تھا کہ زویا نے اس کی سیٹ پکڑی اور اپنی جانے موڑ کر اس کے چہرے پر پورے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ جھکی مسٹر آریز جیسا آپ ایک خاص سے معذور عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتے میں بھی بلکل ویسے ہی ایک بیمار آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی بیمار آدمی آرے اس کے لہجے میں خاصا احتجاج تھا بلکل میں بھی نہیں چاہتی کہ ایک بیمار آدمی کی وجہ سے میں اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو جاؤں وہ اپنے غصے میں پٹر پٹر بولت ہو گئی تھی لیکن پھر اسے حساس ہوا کہ موت تک موت جانا زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اس خود ہی شرمندہ ہوئی اسے لگا تھا مقابل جواب بھی کاروائی کرے گا مگر وہ بلکل تحمل سے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا اس کی آنکھیں اتنی گہری تھی کہ زویا خود ہی نرویس ہو کر اس کے سیٹ چھوڑ کر سیدھی کھڑی ہو گئی ابھی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا کمنگ آرے اس نے اسی سرابہ حسن پر نظر جہاں اجازت دی آرے اس دیکھو میں تمہارے لئے کھانا لائی ہوں تہریم پورجوش و مصرد بھرے لہجے میں کہتی جب کیبن میں داخل ہوئی تو زویا کو پہلے سے ٹیفن سمیت وہاں پا کر خاصہ حیران ہوئی زویا کی نگاہ بھی سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹیفن پر گئی اوہ تو یہ وجہ دی جو تم میرا لائے ہوا کھانا نہیں کھا رہے تھے بتا دیتے مجھے کہ انتظار کر رہے ہو مس تہریم کا زویا فوراں ہی دات تیستے ہوئے کرتے ہوئے بولی واؤ نوویل کیسے لگا آپ لوگوں کو آج کی اپیسوڈ نوویل کی تو بتائیے کہ ضرور مجھے تو بہت اچھی لگی ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس نوویل میں بہت سارے راز چھپے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ راز کب کھلتے ہیں کب سارے راز کھلیں گے جب رائیٹر صاحبہ کھولنا چاہیں گے خیر وہ جب بھی کھلیں گے تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں جب تک کیلئے مجھے اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پیس